اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صفا ٹیوی نیوز میں ہم آپ کا مصبان محمد ناظرین یہ دیکھتے ہیں دس بڑی اور اہم خبریں صفا ٹیوی نیوز پر ہر مسلمان رمضان کا بے سبری سے انتظار کرتا ہے اور اب اس مخدس مہنے کے آغاز میں صرف چار مہنے رہ گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق یو اے کی فراہی سوسائٹی نے کہا ہے کہ جمعیت الاول کے چاند تین نومبر کو نظر آنے کے امکان ہے یہ مہنہ رمضان کی تاریخ کا اندازہ لگانے میں اہم رکھتا ہے امراتی فلاقی سوسائٹی کے چیئرمن ابراہیم الجوان نے کہا ہے کہ رمضان کا آغاز ممکن ہے ایک ماہ دوہزار پچیس کو مگر یہ فیصلہ چاند دیکھنے والی کمیٹی کریں گی اگر یو اے ای کی پریڈیشن دیکھی گئی تو بھارت میں بھی رمضان دو مارچ کو شروع ہو سکتا ہے بی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹی رامہ راؤ نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آٹو رکشا ڈرائیور کی مشکلات کو دور کریں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس نے الیکشن کے دوران آٹو ڈرائیور سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے خیال رکھا جائیں گا لیکن اب انہیں بھلا دیا گیا ہے درنا چوک پر آٹو ڈرائیور کے اتجاج کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے آنے کے بعد 6.5 لاکھ آٹو ڈرائیور کی زندگی مشکل میں ہیں عورتوں کے لیے فری آٹی سی بس کی فری سکیم شروع کی گئی ہے لیکن آٹو ڈرائیور کے لیے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا انہوں نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ آٹو ڈرائیور کے لیے ویل فیر کے لیے پانچ ہزار مہینہ مدد اور انشورنس سکیمز کا بحال کریں تلنگانہ سکول ڈیویشنز ڈپارٹمنٹ نے جنوری 2025 میں تلنگانہ سٹیٹ ٹیچر ایلیجیبیٹی ٹیسٹ تیجی ٹیٹی دوہزار چوبیس دو کے دوران پاس کا پلان آنونس کیا ہے سکول ڈیویشنز کے ڈریکٹر ایوی نرسنگا رڈی نے کانگریس کے ایلیجیبیٹی کانڈیٹ پانچ نومبر سے بیس نومبر دوہزار چوبیس تک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشنز ڈپارٹمنٹ کی افیشل ویب سائٹ سکول ڈیو ڈاٹ تلنگانہ ڈاٹ جیوی ڈاٹ پر اویلیبل ہوں گی ٹی جی ٹیٹی دوہزار چوبیس کے ٹیسٹ ایک جنوری سے بیس جنوری 2025 کے بیچ آن لائن فارمیٹ میں کمپیٹر بیسس ہوں گا پہلے پیس میں میں کے مہنے میں ہوا تھا پیپر ایک کلاس ایک کے لیے پیپر دو کلاس کے لیے اس دفعہ اس سرویس ٹیچرز میں بھی اگزامز میں شامل ہونے جو پرموٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے تلنگانہ حکومت کے بیک ویٹ کلاسس بی سی سروی کا ایک اہم خدم سمجھا جا رہا ہے تحریک مسلم شبان کے پریسیڈن محمد مشتاخ ملک نے مسلم کمیونیٹی کے افراد کو کہا ہے کہ جب سروی کے نمائندے آئے تو ہر گھر کے فرض اپنا نام بی سی ای کڈیگری میں ضرور ریجشٹر کریں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایسے ٹائٹیل جیسے سید پتان اور مرزہ اس کٹیگری میں شامل نہیں ہے یہ سروی جو پانچ نومبہ دوہزاد چوبیس سے شروع ہوں گا مسلم کی ایگنامک ایڈوگیشنز اور سوسائیٹی حالات پر ضروری معلومات اختیار کریں گے جو مستقبل کی پالیڈیس اور بجٹ آلانس میں مددگار ثابت ہوں گی کمیٹی نے مسجد کمیٹی اور محلے کے بڑے بزرگوں سے گزارش کی کہ سروی کے دوران رہنمائی فرام کریں حیدرباد کے بوین پلی علاقے میں دیوالی کے دوران مہتمہ گاندی جی کے مجسمے کے موں میں پٹاخہ رکھ کر غصہ پائدہ کرنے والے نوجوان کے گروپ اب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے عوامی طور پر معافی مانگ لی ہے اس واقعے کی ویڈیو شوشل میڈیا پر ویرل ہونے پر ان لوگوں نے شدید تنخید کی تھی اب انہوں نے اب انہی لوگوں نے ایک نئی ویڈیو میں گاندی جی کے مجسمے پر پولیوں کی مالا چڑھاتے ہوئے اور ان کے سامنے جھک کر معافی مانگی ہے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا ہے کہ ماتمہ گاندی جی ہمیں معاف کر دے ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں دہرائیں گے پولیس کی کاروائی سے پہلے ہی نوجوانوں نے پشتاوہ ظاہر کیا اور معافی طلب کی حضربات ٹرافک پولیس نے ہیلمٹ کے بغیر اور غلط سائٹ پر گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت مہم کا اعلان کیا ہے ایڈیشنل سی پی ٹرافک نے کہا ہے کہ حالی میں تین حادثوں میں موٹر سائیکل کے ہیلمٹ نہ پہننے اور غلط سائٹ پر گاڑی چلانے سے تین لوگوں کی جان چلے گئی ہے پولیس کے مطابق ہیلمٹ سر پر چوٹ کا خطرہ ستر پرسنڈ اور موت کا چالیس پرسنڈ کم کر سکتا ہے نئے ڈرائیور میں گراؤن چیکنگ ہوں گی اور بینہ ہیلمٹ چلانے پر دو سو روپے اور غلط سائٹ گاڑی چلانے پر دو سو روپے جرمانہ لگ سکتا ہے اور تین مہنے کا لائسنس سسپنڈ ہوں گا تلنگانہ حکومت نے اسٹیٹ بھر میں خالی فلائٹ اور کھلے پلات کی نیلامی کرنے کا پلائن انونس کیا ہے یہ فائصلا ڈیٹی سی ایم کی سرپرستی میں ہوئی میٹنگ کے بعد لیا گیا یہ خدم خاص طور پر ایم اے یو ای ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر آیا آئے کھلے پلات اور راجی فرگاہ سکیمز کے اندر بنائے گئے پلات کو تارگیٹ کرتا ہے نیلامی کے ذریعے خریدوں کو انویسمنٹ کا موقع ملیں گا کمیٹی نے پلات کو خانونی مسائل کے لیے ایک خاص کمیٹی بنانے کا فائصلا کیا اس آکشن سے نہ صرف رینیو بھریں گا بلکر پراپٹی مارکٹ میں بھی افضائش ہوں گی حیدرہ نے شہر میں ابھی زخیرے پر توزد سے نپٹنے کے لیے اپنی پہل کا آغاز کر دیا ہے جس کا مرکزی مقصد ہمایہ ساگر ہے حیدرہ نے اس ضروری ریسورس کی حفاظت کے لیے بفت زونز کے حد بندی کے تیزی سے آگے بڑا رہا ہے اس کام کو آسان بنانے کے لیے حیدرہ نے نیشنل ریموٹ سنسر ایجنسی اور سروے آف انڈیا ریکارڈ کا استعمال کرتے ہوئے سروے کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں یہ سروے دوہزاد دس سے دوہزاد چوبیس تک ہمایہ ساگر کی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہے حیدرہ نے آٹو رنگ روٹ کے ساتھ واقعے فائی فورٹی نائن طلابوں کے سروے بھی شروع کیا ہے ہر طلاب کے جی اوئی ٹائگنگ کے لیے تفصیلی منصوبہ بھی تیار کر رہے ہیں تاکہ آبھائی ذخیرے کی مانیریٹنگ اور مینجمنٹ بہتر ہو سکے ان کوششوں سے الیگل انکورمنٹ کے خلاف حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور محولتی تنازق سے بچنے میں مدد ملیں گی اتر پردیش میں سولہ ہزار سے زیادہ مدرسوں کے اہم رد دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے دوہزار چار کے خانون برخرار رکھے جو جن کے کام کو منظم کرتا ہے چیف جسٹی ڈی وائی تندرہ چوٹ کی خیادت میں کورٹ نے آدل آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ الٹ دیا ہے جو اس خانون کو غیر آسانی سمجھا جاتا ہے بینچ نے کہا کہ ریاست کے پاس تعلیم کی میار کو منظم کرنے کا اختیار ہے اور مذہبی تعلیمین کی اس خانون کو غیر آنیہ نہیں بناتی ہے مدرسوں کے کچھ حصے غیر آنی سمجھے گئے ہیں لیکن پورا خانون ختم کرنے کا غلط ہے ایک شخص کو چار سال کے لڑکے کو اغوا کرنے کے اعظام میں گرفتار کیا گیا ہے منگل پانچ نومبر کو عبدالگنچ پولیس نے بارہ گھنٹوں کے اندر بچے کو واپس حاصل کیا ہے مسلمین کی شناخ شیخ رفیق کے طور پر ہوئی جو ایک مزور ہے بچے کے والدہ روبینا بیگم نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ اپنے بیٹے شویب کو دھون رہے تھے جو اپنے والد کے ساتھ عثمانیہ جنرل ہسپٹل گئے تھے جب دونوں واپس نہیں آئے تو انہیں پولیس نے مدد مانگی پولیس نے سی سی ٹی فوٹیش کے ذریعے مسلمین کو ڈبل پرا فلاور پر بچے کے ساتھ پایا اور اسے گرفتار کر گیا ناظرین فلال کے لیے اس نیوز میں تہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ہیں سفا ٹی ویڈیوز پر تو پلیس سبسکرائب ضرور کریے ہساتھ میں بلکن دبائیں تاکہ آنے والے سمیم سیٹیفیکشنز آپ کو ملتے رہیں فلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جوادزار خان جرمن ٹریند سینئر اوٹوپیٹک سرجن اینڈ ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری ایڈوانس کیٹلاب ایم آر آئی آپریشن ٹیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپٹل واجبی فیس میں ہر مرز سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپٹل اتاپو